توارس پر ایک خدمت یہ ہے جس قرآن کو آج ہم منا رہے ہیں یہ ایک کتاب ہے اس کے تلفز کے بارے میں دو مذہب ہیں ایک ہے قرآن حمزے کے ساتھ ایک ہے قرآن بغیر حمزے کے جس کے معنی قریب کرنا ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک قرآن ہے قرآن نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ دراصل قرآن جو ہے وہ قریب کرنے کے معنی میں ہے بندے اور خدا کے درمیان قرب پیدا کیا ہے اس کتاب نے اس لئے یہ قرآن ہے اور امام ابو نفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قرآن ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں جنہیں اس فیضان کا لباس پڑھنا ہے جنہیں قرآن مجید سال کے بعد ایک مرتبہ پورا پڑھا جاتا ہے اس کا مدلوی یہ ہے کہ اس کے فیضان کا رنگ تلاوت کے ذریعے سے آتا ہے اور جہاں تک آواز جائے وہاں تک شیطان زمین پر نہیں آسکتا قرآن کے آواز جانے تک اور اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے اور جناب حیدر قرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کا ترجمہ کہ یا ایوہا المزم لکم اللیل الا قليلا نصفه ابن قص منه قليلا سبحان اللہ اوزد علیہ وردل القرآن ترتیلا وردل القرآن ترتیلا کا ترجمہ مولا مرتفع فراد ہے وجوید القرآن تجوید سبحان اللہ حرف اپنے مقرد سے نکلے جس کی اس کے ساتھ شفتیں متعلق ہیں کہ اس میں استعلاء ہے یا استفال ہے یا اتباق ہے یا انفتاح ہے یا شدت ہے یا رخاوت ہے یا حمسہ ہے یا جار ہے صفات لازمہ متزادہ ان صفات کے ساتھ پڑے یہ معنی ہے کہ تو قرآن مجید اے میرے محبوب پڑ لیکن قوم کو سکھا حرف نکلتا کہاں سے ہے نکلتا کیسے ہے کس جگہ سے نکلے اس کا نام ہے مخرج اور اس کو قرآن کی زبان میں انگریزی کے اندر کہتے ہیں سلیبل ویسے سلیبل نصاب کو کہتے ہیں لیکن قرآن کی زبان اس کا نام ہے سلیبل تو کہاں سے نکلا ہے مثلا یہ کہاں ہے فاقرآو فاقر یعنی علق کے نیچے جو حصہ ہے زبان کی جڑ یہ اوپر تالو کا جو جو ہے نا علق کا قوہ اس کو عربی زبان میں لہات کہتے ہیں اس کے ساتھ ٹکرائے فاقر فاقرآو ما تیسر لمبی ہو یا مدم ہو کیسی ہو اس کا تعلق تلاوت کے ساتھ ہے پڑھنے کے ساتھ ہے تو قرآن کے معنی تلاوت کرنا پڑھنا اس لیے امام ابن افار رضی اللہ تعالیٰ کا مذہب جو ہے بمقابلہ ان کے زیادہ قوی ہے اس کا ایڈریس کیا ہے کون لائیا ہے کہاں سے لائیا ہے کس کے پاس لائیا ہے اس کا جواب ہے علف لام میم علف لام میم اس کا کس کے جواب ہے کہ لاف ایبریویشن کے موجدین جو ہیں وہ عرب ہیں نام کو چھوٹا کرنا جیسا ڈی سی ڈی پیوڈی کمیشنر کو آپ نے ڈی سی کر لیا ہے اسی طریقے سے باقی ناموں کو بھی آپ چھوٹا کرتے ہیں مگر کیا کرتے ہیں نام کا پہلا عرف لیتے ہیں عربی میں دیکھتے ہیں ایک کون ہے اس کا نام چھوٹا کرنے لگے ہیں آقا ہے کہ غلام ہے آقا وہ تو نام کا پہلا عرف لیتے ہیں غلام وہ تو نام کا آخری عرف لیتے ہیں علف مراد اللہ لام سے مراد جبریل میم سے مراد محمد رسول اللہ علف سے مراد اللہ تو سمجھ میں آتا ہے میم سے مراد محمد تو سمجھ آتا ہے لیکن لام سے جبریل کس طرح سمجھ آئے کا جو قائدہ بتایا ہے ایک غلام ہے تو نام کا آخری عرف لو آقا ہے تو نام کا پہلا عرف لو اللہ بھی آقا ہے مدینے والی سرکار بھی آقا ہیں جبریل دانے والے جنہوں غلام ہیں دونے سرکے دونے والے جریخ ہیں دونے mandate ضروق ہیں راہی یارلین